ایک یہودی بچہ تھا میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا وہ خدمت کیا تھی میرے نبی جب بھی مسجد نوی میں داخل ہوتے جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے جوتا مبارک اتارتے تو یہ یہودی بچہ دور کر میرے نبی کے جوتے کو عدبن احترامن اٹھا کے چوم کے ایک سائٹ پر رکھ دیتا تھا میرے نبی کی جوتے کی رکھوالی کیا کرتا تھا میرے نبی کے جوتے کو چومنے کے لیے نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا یہ یہودی بچہ فوراں ہی میرے کریم نبی کے جوتے کو ساف کر لے میرے کریم نبی جب بھی مسجد نبی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراں میرے نبی کی قدم مبارک پہ ڈال دیتا جوتہ پہنا رہا ہے جوتہ اتار رہا ہے قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا وہ یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پڑھ لے ایک دن بھی نہیں کہا تھا میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے اس کی ماں بھی یہودی اس کا باپ بھی یہودی ایک دن بھی نہیں کہا کہ تُو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے غلامی کرتا رہا ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں ہزاروں بار وہ جوتہ چومہ ہے روزانہ نظر آنے والا روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا ایک دن گزرا دو دن تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا جو میری نوکری کے لیے آتا تھا مجھے جوتہ پہنا رہا ہے جوتہ اتار رہا ہے میرا جوتہ صاف کر رہا ہے روزانہ نظر آنے والا بچہ تین دن ہو گئے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں اس کا حال پچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے وہ یہودی ماں کا بچہ یہودی باپ کا بچہ آپ اس کے گھر اس کا حال پچھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے میرے نبی اس کا حال پوچھنے کے لئے اس کے گھر پہنچے دیکھا آدھی روح اندر رہے آدھی روح باہر ہے زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے میرے کریم نبی نے جب اس کی حالت دیکھی میرے نبی نے فرمایا بچے ساری زندگی تُو میری غلامی کرتا رہا ساری زندگی تُو میری نوکری کرتا رہا ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا اتارتا رہا ساری زندگی تُو نے میرا دیدار کیا آہ میں تمہیں ایک ایسا توفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا اور بچے اب پر لے اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں پر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کا باپ بھی یہودی تھا باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا نہیں بچے یہاں ناکی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے بچے پلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آج مر رہا ہے آج کے دن تیری نوکری ختم آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں بچے نے کلمہ پڑھا روح پرواز ہو گئی اللہ کو جا ملا باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہم نے اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا جوانو نفرتیں نہ پھیلاؤ محبت پھیلاؤ محبت پھیلاؤ پیار کرو نبی کی امت سے محبت کرو نبی کی امت سے اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب آقا کو کتنے اچھے لگیں گے